آپ نے کہا کہ یہ ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریگرڈ الیکشن ہوئے ہیں یہ کس نے ریگرڈ الیکشن کروایا ہے دیکھو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جس نے سسٹم چلایا اس نے رکھ کروایا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا حق یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کے سامنے ساری پوزیوشن لے کے آئے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح ویڈیا آزاد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا آزاد ہے تو ہمیں آزاد ویڈیا متوقع رکھتے جی میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے بھائی کو سپیکر بنایا گیا خان نے جو پیسلہ ہم ورکر ہے خان جو پیسلہ کرتے ہیں وہ سراغ کو پر منظور پارم پنچ تاریس کو انہوں نے منپولیٹ کیا ہے اور ابھی ایک جادی قسم کی پارم پنچ تاریس بھی بنائے گئے ہیں اور اس کا پورا ایک نظام بنایا گیا ہے اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کیلئے ایک جو ایک فیر ان فری الیکشن کا تقاضی تھا وہ اس کو بری طرح جو انہیں پمال کیا گیا ہے یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو منڈیٹ چاہے وہ اپنی لیڈرشپ کیلئے قیدت کیلئے حکومتی امور کیلئے وہ منتخب کرے یہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بترین الیکشن ہے سب سے رگ الیکشن ہے اس میں نہ کوئی شرم نہ کوئی حیاء اور نہ کوئی موریلیٹی کو سامنے رکھا گیا ہے یعنی آج جو اسمیلی میں جن لوگوں نے حل پھٹایا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو نے منتخب نہیں ہے وہ جالی ووٹ سے جو ہے نا اس وقت وہ اسمیلی میں بیٹے ہیں اس ووٹ کے ذریعے کوئی جو ہے نا وزیراعظم بنے گا کوئی کیبنیٹ ممبر بنے گا کوئی سپیکر بنے گا جو بھی پوزیشن آئے گا مجھے سب جائے جائے کہ کون اس کو مانے گا دنیا میں کس کی کیا کریڈیویٹی ہوگی اس عقوبت کی کوئی اخلاق کی جواز نہیں ہے اس کی کوئی قانونی جواز نہیں ہے ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ صرف ووٹ کی بات نہیں کہ ہم نے صرف اس کے ساتھ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین کی بالدستی ہو قانون کی حکمرانی ہو اور سویڈی سپرمیسی ہو ملک میں جب تک قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالدستی نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو ہمارا ایک متعاربہ تھا اور ہم نے ابھی کچھ شروع کیے کہ انشاءاللہ ہم جو ہمارا موقع پر ایک ہے تو انشاءاللہ اسیملی میں بھی اس موقع پر ہم اکٹی بات کریں گی مریف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماذر چاہتا ہوں آواز بیٹھی ہوئی ہے آج کی تقریب کی بات قومی اسیملی میں پر ہمارا جس طرح کے سپیکر اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے ملک میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوری پارلیمانی نظام کا راج ہونا چاہیے آئین کی بالدستی ہونی چاہیے اور تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر حد الازیز وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کا یہی موقع ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہم لوگ گفتشن شنید کریں اور ایک پیچ پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں جو کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اس پہ مسلم لیگ نون نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا منڈٹ چرایا ہے باقی پارٹیوں کے ساتھ ہم لوگ گفتشن شنید کر رہے ہیں کہ جو فارم سینٹالیس کے ذریعے وہ آج اسیمبلی میں آ کے بیٹھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کی شدید مضمت کرتے ہیں قانونی چارجوئی اس کی خلاف ہم لوگ کریں گے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے اس محقف کی تائید کرتے ہیں بہت شکریہ اچھا سنگ یہ بتا رہے گا بلاول بھٹو ذرداری نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک کے انصاف کہیں یا سنیت تحاد کانسل کہیں انہوں نے ووٹ ہی نہیں مانگا تو ہم تو شاید وہ ان کا کوئی دل نرد تھا آپ کے حوالے سے تو کیا کہیں گے دیکھیں ایک ہمارا بلکل کلیر محقف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت رگنگ میں پیپل پارٹی بھی پورا حصدار ہے اور چونکہ وہ اس نظام کا حصہ ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بلکہ میں آپ کے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ایک بلگیر الائنس بنائیں جس میں بلوچستان اور جو خاص کر سن میں جو قوت ہیں جی لیے وغیرہ ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ اس ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پری اینڈ پیر ایڈکشن کا انکھات ہو یہ قانون کی وہ کمرانی ہو آئین کی بالدستی ہو اور پارلیمنٹ سپریم ہو تو وہ تب ہوگا جب عوام کی جو رائے ہے اس کو عزت دی جائے رووٹ کو عزت دی جائے تو ہم نے جو اینڈا ایلائنس کی طرف جا رہے ہیں ہماری بانی چیئرمین امران خان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ابھی ہم جو اینڈا ایک باقاعدہ ون پائنٹ ایجنڈا پہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جی بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹیو انہوں نے کہا کہ یہ بارا موقف ایک ہے اور اس موقف پہ جو اینڈا ہم ساتھ ملیں گے